اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لائے ہیں پچھلے پانچ سالوں کے ٹاپ ٹن لف سٹوری بیس ڈراماز جن کی کہانی محبت بھری ہے دل کو چھو لینے والی ہے تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیکن پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لئے ہر پہل آپ کی سکرین پر موجود رہیں ڈراما سیریل لاج ہم ٹی وی سے سترہ ایک ساتھ پر مشتمل ایک ڈراما لاج کے نام سے دکھایا گیا جس کی کہانی لف کے گرد گھومتی ہے اس ڈرامے کو ہم ٹی وی کے ساتھ اے پلس پر بھی دکھایا گیا ڈرامے کو ایڈیسن ادریس مسیح نے لکھا جبکہ فہیم برنی نے پریڈیوز کیا مومنہ دریت پروڈکشن کے تحت بنائی گئی اس سیریل کے قابل ذکر فنکاروں میں ادھکار اور موڈل سبی کا امام اکرازیز ذرنش کامران اور دیگر ادھکار شامل تھے مرزا زین بیک ڈرامے میں اہم کے داردہ کر رہے ہیں ڈرامے میں اکرازیز نے منت کا کریکٹر کیا جسے ایک لڑکے شاہمیر سے محبت ہو جاتی ہے لیکن بدقسمتی سے اس کی شادی کہیں اور ہو جاتی ہے اور پھر اس کا شہر اسے جلد ہی طلاق دے دیتا ہے پھر شاہمیر اپنی محبت کے لیے اسے اور اس کے ہونے والے بچے کو پریٹیک کرتا ہے بے گرز محبت کا ایک روپ اس ڈرامے میں دکھایا گیا ڈراما سیریل بساتے دل ہم ٹی وی سے ڈراما سیریل بساتے دل نشر کیا گیا جس کی لف سٹوری بے انتہا سبق آموز ہے ان لڑکیوں کے لیے جو کسی کی بھی محبت پر اعتبار کر کے آنکھیں بند کر کے ساتھ چل پڑتی ہیں اس ڈراما سیریل تو سال دو ہزار انیس میں نشر کیا گیا تھا اس کی ٹوٹل چھتیس ایک ساتھ ہیں بساتے دل کی کہانی ایک غریب کھرانے سے تعلق رکھنے والی دو جڑوا بہنوں سانیا اور آنیا کے گرد گھوم دی ہے ایک دن آنیا کی ملاقات مظہر نامی لڑکے سے ہوتی ہے جو بے حد امیر ہونے کے ساتھ ساتھ گفتگو کے فن سے بخوبی واقف ہے آنیا اس کے طرز زندگی سے بہت متاثر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی ہے اس کے بعد آنیا پر مظہر کی حقیقت آشکار ہوتی ہے آنیا اپنے واپسی کے سارے راستے بند کراتی ہے اس کے پاس بس ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ وہ مظہر کے راستے پر ہی چلنا شروع ہو جائے اس ڈرامی کو امنہ الیاس نے تحریر کیا جبکہ اس کی ہدایات محسود علی نے دی اور مین رول میں کومل عزیز شہرو سبزواری عمران اسلم شامل ہیں ڈراما سیریل دلے گمشدہ جیو ٹی وی پر دکھایا جانے والا ڈراما سیریل دلے گمشدہ ایک لف سٹوری بیس ڈراما ہے جس میں ہنالتاف زارہ نامی لڑکی کا قدار ادا کر رہی ہیں جبکہ آغا علی دانیال کا قدار نبھا رہے ہیں ڈراما ان دونوں کی محبت بھری کہانی ہے جس میں ٹوٹل چونتے سکسات تھیں اس ڈرامی کی کہانی طبقاتی فرق پر مبنی ہے جبکہ اس ڈراما سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ ایک لڑکی اپنی محبت کے لیے بلکل الگ ماحول کو سمجھنے اور اس میں جکے بنانے کے لیے کوششیں کرتی ہے اس ڈراما سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ فیملی میں ارجسٹ ہوتے ہوتے کپلز کی آنپس کی محبت کہیں گم ہی ہو جاتی ہے چاہے وہ لف میریج ہو یا پھر ارینج میریج ہو اس ڈراما سیریل میں محبت ایسی ہی دکھائی گئی ڈرامی کی پروڈکشن عبداللہ قادوانی اور عصد قریشی کر رہے ہیں جبکہ اس کی ہدایات شکیل انساری نے دی ڈراما سیریل ہور پری ویورز ڈراما سیریل ہور پری اے پلس سے دکھایا جانے والا لف سٹوری بیس ڈراما ہے اس لف سٹوری کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں دکھایا گیا کہ کس طرح سے ایک بیوہ عورت جو کہ دو بیٹیوں کی ماں بھی ہے اسے محبت ہو جاتی ہے محبت کا کیا ہے یہ تو کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے لیکن بیوہ عورت کو محبت ہو جائے تو یہ معاشرہ اسے ایک جرم سمجھتا ہے ڈرامے میں بھی یہی دکھایا گیا سمن انساری نے ایک بیوہ کا رول پلے کیا دو جوان بیٹیوں کے باوجود سمن انساری کا شمار خاندان کی خوبصورت عورتوں میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے خاندان کے کئی مرد نہ صرف اسے دل ہی دل میں پسند کرتے ہیں بلکہ اس کے قریب رہنے کی کوششوں میں بھی مصروف رہتے ہیں لیکن جب اس کی محبت کی بات آتی ہے تو سب اعتراضات کی فیرست لمبی ہوتی ہے ڈرامے کی ریٹر کے رحمان جبکہ پروڈیوسر مبشر حسن ہے ڈراما سیریل کٹ پتلی ڈراما سیریل کٹ پتلی ہم ٹی وی سے نشہ ہونے والا سنم چہدری اور گوھر ممتاز کا لف سٹوری بیسٹ ڈراما ہے اس ڈرامے کی ٹوٹل انیس اقصاد تھی کٹ پتلی کی کہانی دراصل محبت اور رشتوں کا تانہ بانا ہے یہ کہانی ہے زندہ دل محرن نسا کی جو ایک مردانہ سوچ کے حامل گھرانے کی پروردہ ہے اسے فائزہ افتخار نے تحریر کیا جبکہ ہدایتکار آتف اقبال ہیں پروڈیوسر مومنہ درید ہیں اور ادھاکاروں میں شامل ہیں گوھر ممتاز، انم احمد، سنم چودری اور فرہان احمد ڈرامے میں ایسی محبت دکھائی گے جس کو بتنام کرنے میں لوگ کوئی قصر نہیں اٹھا رکھتے لیکن سچی محبت کو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا ڈراما سیریل عشق میں کافر 33 اقصاد پر مشتمل ڈراما سیریل عشق میں کافر ای ٹی وی کی ایک لف سٹوری ہے اسٹوری میں محبت کو پانے کے لیے جادو ٹونے اور تاویزوں کا سہارا لیتے دکھایا گیا ڈرامے کا مرکزی کے دار اجالہ یعنی کے سبور علی اپنی محبت کو پانے کے لیے اپنے کالج کے ایک لڑکے سے جو کر بیٹھتی ہے جبکہ وہ لڑکا اپنی فیملی کی کسی اور لڑکی کے ساتھ منگنی شدہ ہوتا ہے مگر اب جادو ٹونے کے ذریعے ایڈی چھوٹی کا زور لگائے گی اور اس سے بڑھ کر وہ اپنی ڈاکٹری کے ہی بھول ہی جاتی ہے اور اس میں اس کی ودد کرنے والی آپا کا کردار بھی دلچسپی سے بھرپور ہے اصل ٹویسٹ تو تب آتا ہے جب وہ لڑکا کالے جادو کے حصار میں آ کر بدل جاتا ہے مگر یہ سب آرزی ہوتا ہے ایسی چیزیں کبھی دائمی اثر نہیں رکھتی یہی ڈرامے میں دکھایا گیا کہ محبت جادو کے زور سے نہیں قسمت سے ملتی ہے ہم ٹی وی پر نشہ ہونے والا ڈراما سیریل رکیب سے ایک منفرد محبت کی کہانی ہے جس میں دو لوگ ساری زندگی ایک دوسرے سے محبت کرتے رہتے ہیں اور وہ بھی ایک دوسرے کو پانے کی جاہ کے بغیر دو لوگ ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں ڈراما بیگل اور کاشف نصار کی مشترکہ کاوش ہے ایم ڈی پروڈکشن کی اس پیشکش کی پبلک ڈیمان نے یہ ثابت کر دیا کہ کلاسیکل سٹائل میں بنائے جانے والے ڈرامے ہمیشہ پسند کی جائیں گے یہ ڈراما معاشر کے اس بدصورت رویے کا آقاس ہے اگر جرم ہے تو سکینہ اور مقصود دونوں ہی مجرم تھے لیکن سزا صرف سکینہ نے پائی سال تک دنیا اور اپنے شاہر کے تانوں کا سامنا کرتی رہی جبکہ مقصود اپنی محبت کو آسانی رنگ دیکھ کر نہ صرف دنیا بلکہ بیوی اور بیٹی کے سامنے بھی ہیرو بنا رہا رکیب سے کی کاسٹ مختصر مگر جاندار ہے اس کاسٹ میں نوان اجاز سانیہ سعید ساکب سمیر اکرہ عزیز حمزہ سحیل اور دیگر ادکار شامل ہیں حدیقہ کیانکہ ڈرامے میں ادکاری کے جہر دکھانا ڈرامے کو انفرادیت بخش رہا ہے کیونکہ ادکاری کے میدان میں حدیقہ کا یہ پہلا ایکسپیرینس اور کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے پہلی بار ایکٹنگ کی ہے حالکہ وہ ایک انتہائی موڈن لک اور آٹ لک کی مالک ہیں اس ڈراما سیریل میں انتہائی سادہ سے لباس اور نو میک اپ لپ میں بہترین پرفارمنس دے رہی ہیں ڈراما سیریل محبت خواب سفر ڈراما سیریل محبت خواب سفر ایک لاؤ سٹوری ڈراما ہے اس ڈرامے کی کل پینتے سکزات تھی ڈرامے میں سہر افصل سنگیتہ محمود اسلم رباب حاشم زین بابر خان منزہ فائق خان اور دی کے فنکار شامل ہیں اس ڈراما سیریل کی ڈائریکشن کے فرائز آسم علی سر انجام دے رہے ہیں اور یہ رکسانہ نگار کی تحریر ہے اس میں بہت سارے قداروں کی ان محبتوں کا ذکر ہے جسے وہ زمانے سے چھپ کر کر تو لیتے ہیں لیکن یہ محبت چار لوگوں کے سامنے شو کرنے سے ڈرتے ہیں ڈراما سیریل عشقیہ ڈراما سیریل عشقیہ اے آر وائی کی بہت دلچسپ لف سٹوری ہے جس کی اٹھائیس اقصاد تھی ڈرامے میں فیروز خان اور رمشا خان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں پھر اچانک درمیان میں ہانی آمیر آ جاتی ہے عشقیہ کم ہی وقت میں اپنی طرف شائقین کو دیوانہ بنانے میں کامیاب رہا ڈرامے کی کہانی میں بولی ووڈ کے فلم کچھ کچھ ہوتا ہے کہ طرح لف ٹائنگل لکھائی دیتا ہے فیروز خان ہانی آمیر اور رمشا خان کی مرکزی اداکاری نے ڈرامے میں جان ڈال دی تھی ڈراما سیریل رازے الفرد رازے الفرد جیو کی سب سے خاص لف سٹوری ہے 38 اقصاد کے اس ڈرامے کو مہا ملک نے لکھا اور ڈرامے میں بتایا گیا کہ محبت اعتبار کا نام ہے اگر محبوب پر یقین نہ رہے تو محبت کا خاتمہ ہو جاتا ہے یہی ڈرامے کے مین کے داروں کے ساتھ بیٹتی ہے شہزاد شیخ شمنا زیدی گہر رشید کومل عزیز جیسی ہٹ کاس پر مبنی اس ڈرامے کی کہانی میں شہزاد شیخ کو یمنا سے محبت ہو جاتی ہے لیکن کومل عزیز جو شہزاد شیخ سے محبت کرتی ہے دونوں کی محبت میں درارے بیدا کر دیتی ہے یمنا کی شادی گہر رشید سے ہو جاتی ہے جب غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں تو شہزاد شیخ پھر سے یمنا کو اپنانا چاہتا ہے لیکن وہ انکار کر دیتی ہے ساری زندگی اس کی محبت کو دل کے کونے میں رکھے زندگی گزار دیتی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنڈاؤن ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی موسیقی